سعودی ولی اہد نے پاکستان سے سالسی کی درخواست نہیں کی حکومتی ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے دورا امریکہ پر کامی ہفتہ وار میگزین کی ریپورٹ بے بنیاد ہے حکومتی ترجمان کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے لیے سعودی ولی اہد کا تیارہ کینڈا سے نیو یورک واپس نہیں بلایا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ ہفتہ وار میگزین میں تیارہ خرابی سے متعلق شائع ہونے والی ریپورٹ قطعی منگھڑک تھی حکومتی ترجمان نے مزید بتایا کہ ترکی اور ملیشہ کے رہنماؤں سے وزیراعظم عمران خان کی ملاقاتوں سے متعلق نظریہ بھی بے بنیاد ہے پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کے تعلقات انتہائی خوشگوار اور برادرانہ ہیں پاک سعودی تعلقات کو سبوتاس کرنے کی کوشش سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپوزیشن کتنی مایوس ہے جات رہے گا دوشتہ ماہ وزیراعظم سعودی عرب پہنچنے کے بعد امریکہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان سے سوال کیا کہ آپ تورہ امریکہ پر کیسے جا رہے ہیں جس پر وزیراعظم عمران خان نے جواب دیا کہ میں کمرشل فلائٹ کے ذریعے امریکہ روانہ ہو رہا ہوں سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں کمرشل فلائٹ پر امریکہ نہیں جا سکتے جس کے بعد سعودی ولی اہد نے امریکہ جانے کے لیے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو اپنا ذاتی تیارہ فراہم کیا لیکن جب وزیراعظم واپس آنے لگے تو کینیڈا کی حدود سے تیارے کو واپس نیو یارک لے جایا گیا اور اس حوالے سے بتایا گیا تھا کہ تیارے میں کوئی فنی خرابی آ گئی ہے جس کے بعد وزیراعظم عمران خان اگلے روز کمرشل فلائٹ سے وطن روانہ ہوئے تھے کنیڈا سے نیو یارک واپس نہیں بلائے گیا تھا